دری منترالے کا پتبار سمالنے سے پہلے نیشنل پولیس میموریل پہنچے مچہ ڈیوٹی کے دوران جان گوانے والے پولیس والوں کو شدھان گی تھی جے پی نڈڈا نے سواس لے میں پریوار کلیان منتری کا کاری بھار سمالہ پانچ سال بعد سرکار کی میں ہوئی ہے واپسی کن دری منتری بننے کے بعد پہلی بار بی جے پی مکھیالے پہنچے پارٹی ادھرکشی جے پی نڈڈا بی جے پی کے راشتی مہاستشیو اور پدادی کاریوں نے سواگت کیا کاری بھار سمالنے کرشی منترالے پہنچے شیورا سنگھ چوہان کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دفتر میں گڑنش بھگوان کی پوجہ کی پوجہ کرنے کے بعد شیورا سنگھ چوہان نے کرشی اور کسان کلیان منتری کا پدبھار سمالہ کہا ہماری سرکار نیرانتر دس سالوں سے کسان کلیان کے کام لگتار دوسری بار ملا ہے یہ منترالے کاری بھار سمالنے کے بعد رکشی منتری راجنات سنگھ سے ملے سنجا سیٹ رکشی منترالے میں ہی راج منتری کی ذمہ داری ملی ہے منترالے پہنچ کر چراخ پاسوان نے سمالیا کاری بھار رینہ پاسوان بھی ساتھ تھیں مودی سرکار 3.2 میں خادر پرسنس پر منتری بنائے گئے ہیں چراخ پرداد منتری ان جو ذمہ دی ہے اسے امانداری سے نبھانے کے سنکلپ کے ساتھ یہاں آیا ہوں پدبھار سمالنے کے بعد بولے چراخ للن سنگھ نے پنچائیتی راج مت سپالن پشپالن اور ڈیری منتری کے روپ میں پدبھار سمالا جی ڈیو کوٹے سے کیابنٹ منتری بنے ہیں للن سنگھ آرلی چیف جیہن چودری نے بھی سمالا منتری پرد کوشل وکاس اور ادیمیتہ منترالے کے راج منتری سوطن پر بھار بنائے گئے ہیں جیہن کرن ریجی جنہیں سنسدی کار منتری کا پدبھار سمالا پرلاجوشی اور ارجنام میکبال بھی موجود رہے ارجنام میکبال نے منترالے پہنچ کر سمالا قانون منتری کا کاربھار پچھلی سرکار میں بھی میکبال کے پاس تھا قانون منترالے سوریش گوپی نے پیٹرولیم اور پراکرٹیک گیس منترالے کے راج منتری کا پدبھار سمالا کیند منتری ہردیب سنگھ پوری بھی موجود ہے پدبھار سمالے کے بعد بولے سوریش گوپی مجھے اس منترالے کی امید نہیں تھی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے سوریش گوپی نے پاریٹر منترالے کے راج منتری کا بھی پادبھار سمالہ پیٹرولی منترالے کے بھی راج منتری ہیں سوریش گوپی رکشہ راج منتری سنجے سیٹ نے منترالے پہنچ کر سمالہ کاریبھار پہلی بار کے ان سرکار میں منتری بنے ہیں راجی کے سانسط سنجے سیٹ کیندری منتری ایل مرگن نے سمالہ پادبھار سوچنا ایم پرسار منترالے میں راج منتری بنائے گئے ہیں مرگن دوسری بار مجھے اس منترالے میں کام کرنے کا موقع دینے کے لئے پردھان منتری کا شکریہ سوچنا پردھان منترالے میں راج منتری کا بدبھار سمالنے کے بعد بولے المرگن کہ اندی منتری گجین سنگھ شکاوت نے سمالا کاربھار اس بار سنسکرتی اور پریٹن منترالے سوپا گیا ہے بدبھار سمالنے کے بعد بولے گجین سنگھ شکاوت موڈی جی کی سرکار نیرن ترتا کی پہچان وقتنے والی سرکار ہے وکسٹ بھارت بنانے میں سنسکرتی اور پریٹن منترالے خاص یوگدان دے گا کہ اندی منتری سکانت منجمدار نے سمالا کاربھار شک شاہ منترالے میں راج منترالے کی ذمہ داری ملی ہے راج منتری سوطن پر بھار ڈاکٹر جیتین سنگھ نے سمالا کاربھار پردھان منتری کاریلے میں کارمک لوگ شکایت اور پینچن منترالے کا ذمہ دلی سے بہو نیشر پہنچے کہ اندی منتری دھرمند پردھان پھر سے شکشا منترالے کا ذمہ ملا ہے پٹنا میں تیجسوی عادف کا بیان کہا اس بار نرین موڈی بے حد کمزور پردھان منتری سا بھی دھونگے ہم وپکش کے طور پر مضبوطی سے اُبھر کر آئیں کیندر میں کسی مسلم کو منتری نہیں بنا جانے کے سوال پر بولے تیجسوی عادف ان لوگوں کو مسلمانوں کے پرتیق گھرن ویبھاغوں کے بیٹوارے پر تیجسوی عادف کے بیان پر ویراج سنگھ کا پلٹوار کہا سترہ مہینے تک وہ پانچ ویبھاغ لے کر بھی جھنجنا ہی بجاتے رہے اسی لئے جنتا نے انہیں جھنجنا تھما دیا ہے موڈی کیابنٹ میں جگہ نہیں ملنے پر شیف سینہ سانسا شیرنگ بارنے نے جتائی ناراضگی کہا ساتھ سانسا دونے کی باوجود صرف ایک راج منتری سوطن پر بھار دیا گیا سی میکنہ شندے کے بیٹے شوکان شندے نے شننگ مارڑے کے بیان سے جھاڑا پللا کہا شیف سینہ نے پی اے موڈی کو بینہ شرق سمرتن دیا ہے موڈی سرکار میں منترالے کو بٹوارے پر سنجر آوت کا حملہ بولی جیسے کیابنٹ کا چین ہوا ہے اس سے سب ناخش ہیں نیتیش اور نائیڈو کی مہربانی سے سرکار بنی اور موڈی نے انہیں ہی جھنجنا تھما دیا شرق پوار کو بھٹکتی آتما کہنے پر سنجر آوت کا پلٹوار بولے اب کینڈر میں اترپت آتما موڈی کو پی اے موڈی سے ہٹائے بینا شانت نہیں ہوگی ہماری آتما سچین تندولکر نے پی اے موڈی کو تیسری بار سرکار بنانے کی بدائی دی دیش کو نیرنتر وکاس کے پت پر لے جانے کے لیے دی شب کامنا ہے اوڈیشہ میں سی ایم کے چین کے لیے آج شام ساڑھے چار بجے بی جی پی ودہاک دل کی بیچک ہوگی راجنات سنگ اور روپے اندی آدھو موجود رہے گی ویجی وارہ میں جن سینہ ودہاک دل کے نیتا چنے گئے پاؤن تلیان منگل گری پارٹی مکھیالے میں ودہاک دل کی بیچک میں ہوا سیلیکشن لوگ سبت چناؤف کے بعد ہریانک میں کانگریس نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندن توڑا دیپیندو ہڈڈا کا اعلان کانگریس اکیلے ہریانہ میں چناؤف لڑی تلی میں سچائی منتریس اور ابھاردواج نے یمنا ندی سے گاد نکالنے کی کام کا نرکشن کیا بیباک کے ادھکاری بھی موجود رہے پٹنا ملالوے آدم نے کیک کاٹ کر بنایا ستھترمہ جنم دن اپنے آواز کے باہر سمرتکوں کے ساتھ بنایا جشن رسس سرسنگچالک مہن بھاگوت کا کین سرکار کو بڑا سندیش مانیپور سال بھر سے دیکھ رہا ہے شانتی کی راہ پراتمکتہ سے وچار کرنا چاہتے ناکپور میں ایک سماروں کے دوران مہن بھاگوت نے سرکار کو دی نصیحت کہا جو کام کرے لیکن اہنکار نہ پالے وہی ہے صحیح سیمت مانیپور پر مہن بھاگوت کے بیان پر سپریہ سولینک سواغت کہا سبھی دل ایک اچھی سمیتی بنا کر مانیپور کو وشواز دلائیں بیہار کے پورنیا سے نم نیرواچت سانسد پپو یادو کی خلاف کیس درج ہوا ایک کارباری نے ایک کروڑ روپے جبرن وصولی کی کوشش کا کیس ترچ کروایا ہے تیروچرہ پلی انتراشتی ہوائی ادھے کا نیا ایک اکریت کرمینل آج سے چالو ہو گیا چنہی سے آئے پہلے انڈیگو ویمان کو دی گئی وارٹر کینن کے ساتھ سلام جمو کشمیر کے ریاسی میں ہوئے آتنکی حملے کی جانچ میں جوٹی ریاسی آتنکی حملے پر ایس ایس پی محط شرمہ کا بیان آتنکیوں کی تلاشی کے لئے پانچ ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہے ریاسی آتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کے پریباروں کو دس در سلاکھ کا معافضہ گھائلوں کو ملیں گے پچاس پچاس ہزار 36 گھڑ کے بلودہ بازار میں بھڑکی حلصہ کے بعد جائزہ لینے پہنچے ڈپٹی سی ایم لیجر شرمہ کلیکٹریٹ کے ساتھ شہر کا بھی معاہرہ کیا مدبردیش کے دھار میں ایک پائپ نرمال کمپنی میں آگ لگ گئی کافی اوچائی تک دیکھیں آگ کی لپٹے بینگلورو میں حراست میں لیے گئے ابینیتہ درشن تھوگو دیپا حتیہ کے ایک معاملے میں پوچھتا آج کے لئے حراست میں لیا گیا ہے دلی کے چاڑک پری میں ٹینکر کے آتے ہی پانی لینے کے لیے مچے افراد اپنی علاقے میں کئی دنوں سے جل سنکٹ جاری ہے دلی کے دوار کا سیکٹر تیرہ میں کشمیر کو لے کر لکھی ویوادت لائنے دیوار پر لکھی ویوادت لائن کو پولیس نے پینٹ کروایا معاملہ درچ کر جانچ شروع کی دلی کے ویلکم میں ایک گھر ملے گی آگ آگ میں جلنے سے چالیس سال کی ایک مہلہ کی موت آگ لگنی کی وجہوں کا اب تک پتا نہیں چل سکا ہے مراد آباد میں ایک مسجد کے امام کی حتیہ صبح چار بجے حملہ وروں نے کال کر کے بلایا گھر کے باہر سیرے مماری گولی ایم پی کے گناہ میں شرم سار کرنے والی گھٹنا آئی سامنے ایک بزرگ کو ارد نگن کر کے سر عام گھمایا ماتھے پر لکھا میں چور ہوں اناچ چوری کرنے کا آروب تھا گریٹر نورڈا میں دو تھانوں کے پولیس سے بدماشوں کی مٹ بھیڑ پولیس نے گولی مار کر تین بدماشوں گرفتار کیا چھاڑے کے ایک جائپر فیکٹری میں لگی بھی شڑا دھو دھو کر جلی فیکٹری آندھ مدیش کے نیلور میں پٹاکی کے دکان میں لگی آگ آگ لگنے سے دو لوگ زخمی ہو گئے کافی نقصان کیا شنکہ ہے بیہر کے گوپال گنج میں سائبر اپراد گروہ کا بھندہ پڑھ کئی کیپ ٹاپ مہنگے موبائل فون کے ساتھ بارہ اور پی اریس پرتبندت آن لائن گیمنگ آیپ مہادیف کے ذریعے لوگوں کو ٹھگنے کا حارو گجرات کے جعفر آباد کے تچی علاقوں میں بجلی گری کسان کے گھر میں رکھے سامان میں آگ لگئی بڑا حادثہ ہوتی ہوتے جلا جمع کشمیر کے پنچ میں نر جنگل میں لگی آگ تیزی سے آگ پھیلنے کے وجہ سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے بڑا منگل کے موقع پر آیودھیا میں حنوان گڑی مندر میں عمری بھی بڑی سنکھیا میں شرد دھالو درشن کے لی پہنچ رہا ہے آیودھیا کے رام مندر میں بھاری بھیڑ ہے بھگوان رام لیلہ کے درشن کے لی پہنچ شرد دھالو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کناڈا کی ٹرکٹر نیو آک میں رات آٹھ بجے کھلا جائے گا مقابلہ ساؤت افریقہ نے ساؤت افریقہ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بانگلے دیش پر چار رنوں کی رومان چک جیت حاصل کی افریقی ٹیم نے بانگلے دیش کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لگتار چوتھے میچ میں ہرایا ایک سو چودہ رنج چیز کر رہی بانگلے دیش کی ٹیم بیس اوور میں سات وکٹ پر ایک سو نو رن ہی بنا پائی کشب مہاراج نے تین وکٹ کی رنج چیز کرنے میں بانگلے دیش کی طرف سے توہید نے سب سے زیادہ سینٹس رن بانا ہے محمود اللہ نے بیس رنج جوڑے ساؤت افریقہ نے ٹوز جیت کر بلے بازی چنی ٹیم نے بیس اوور میں چھے وکٹ کھو کر ایک سو تیرہ رنج بنا لیے ساؤت افریقہ کی طرف سے ہنرک کلاسنگ نے چوالیس کین دو پر چھالیس رنج بنائے ڈیویڈ بیلر نے انتیس رنج کا یکدان دیا ہنرک کلاسنگ پلیئر آف دی میچ چونے گئے میچ میں تنجیت حسن شاقب نے تین وکٹ لیے تسکین احمد کو دو وکٹ ملا رشاد حسین بھی کو بھی ایک وکٹ حاصل ہوا کامران اکمل نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ہربیجن سنگ اور سکھ سمدائے سے مانگی معافی کہا مجھے اپنے حالیہ بیان سے پر بہت افسوس ہے امریکہ گویڈیشمنٹی اینٹولی بلنکن کا دعویٰ غازہ میں سیس فیر کے لیے اسرائیل تیار ہے اب فیصلہ حماس کو کرنا ہے سینک تراش سرکشہ پریشد میں غازہ میں یود ویرام کے امریکی پرستاؤ پر ووچنگ ہوئی پندرہ صدیسوں کے پریشد میں چودہ صدیسوں نے پرستاؤ کے پکش میں ووٹ کیا یود ویرام کے پرستاؤ پر ووچنگ سے روس نے خود کو کیا لکھ اسرائیل نے پرستاؤ پر جتائی سہمتی حماس نے فیلال پرستاؤ پر ویچار کے لیے مانگا وقت اسرائیلی سینکوں پر غازہ کے نسرت کیمپ سے تین بندھکوں کو ریسکو کیا ایک اپارٹمنٹ میں رکھے گئے تھے تینوں بندھک اسرائیلی سینکوں نے بندھکوں کو بچانے کا ویڈیو جاری کیا حماس کے خلاف کاروائی کے دوران ایک سوفے کے پیچھے تینوں بندھک ملے اسرائیل سینکوں پر ریسکو کے دوران حماس کے لڑکوں نے کی فائرنگ گولی باری کے بیچ بھاگتے نظر آئے تینوں بندھک اسرائیلی سینکوں نے ویسٹ بینک میں کے فرا ریفیوجی کیمپ پر کی ریٹ پندرہ سال کے ایک فلسطینی بچے کی موت اسرائیلی سینکوں کے مطابق ریٹ کے دوران آتنگ گولی باری ہوئی جوابی کاروائی میں ایک کی جان گئی دو لوگ زخمی فلسطینی ہیلپ منسٹری نے پندرہ سال کے ایک بچے کی ہتیا کاروپ لگایا کہا ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی سینکوں کی فائرنگ میں پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں یوکرین کی سینکوں نے روس کے ایک الٹرا مارڈن فائٹر سیو فیفٹی سیون سٹیل جیٹ کو اڑانے کا دعویٰ کیا ایر بیس پر کھڑے ویمان کا سیٹلائٹ فوٹو ریلیز کیا پوروی افریقہ دیش مالوی کے اپرا اشپتی سولوس کلاوس چلی مارک کو لے جا رہا سینہ کا بیمان لاپتہ ہو گیا بیمان میں نو لوگ اور سوار تھے پی اوکے کے نیلم گھاتی میں ایک وین ندی میں گری حادثے میں کم سے کم سولہ لوگوں کی موت کی قبر امریکہ کے میامی میں ایک چار منزلہ امارت میں بھی شراغ لگ گئی امارت میں موجود کئی بزرگوں کو فائر فائٹرز نے ریسکیو کیا ہے میامی کے میئر کے مطابق راحت اور بچاپ کے دوران دو فائر فائٹر زخمی ہوئے ہیں آگ کے کارنوں کی جانچ کی جا رہی ہے